دکھ جس سے انسان متاثر بتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہماری ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر اللہ کی مشیعت سے اللہ کی اذن سے اللہ کی مرضی سے آتا ہے اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے جو شہبی ہمیں برداشت کی صلاحیت اتا کر دے وہی اس کا علاج ہے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے اس کی دوہ نہیں ہے ایسپرین یا کوئی اور پیرا سٹیمول بخار کی شدت کو کم کرتے وہ کوئی علاج نہیں ہے علاج تو ہوگا اگر معلوم ہوگی کونسے جراسیم ہے کس کی وجہ سے ہے اس کا صحیح صحیح انٹیبارٹک کونسا ہے وہ علاج ہوگا یہ علاج نہیں ہے لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا وہ انسان کے لیے آسا ہو جاتا ہے یہی مضمون آیا ہے سورہ خدید میں بھی یہاں کھول دیا اس مضمون کو میں نے ارز کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے زمین میں یعنی زلزلہ آگیا فلڈ آگیا طوفان آگیا خاص تمہاری جانبے تمہیں بخار ہوگئے تمہیں ٹی وی لگ گئی تمہیں کوئی اور بیماری آگئے تمہیں کینسر ہوگئے آخر ہوتا ہے دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑھنے والی کوئی مسئیبت کوئی تکلیف نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں کتاب اللہ کے علم کی کتاب ام الكتاب اس میں پہلے سے درج موجود ہے یہ الیٹم نہیں ہو گیا یہ اچانک نہیں ہو گیا آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ میں تو جا رہا تھا اچانک ٹرک نے آخر مجھے دھکا مار دیا اچانک کوئی شہیان نہیں ہوتی اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو اچانک کا کیا سوال تو در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے علم کامل ما کانا و ما یکون جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوگا مستقبل ماضی کل کا کل آنے واہر میں اللہ کے علم موجود ہیں لہٰذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا جو بھی آیا ہے اللہ کے حق سے آیا ہے اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا لکھا ہوا تھا اللہ فی کتاب من قبل النبراہ انہ ذالک علی اللہ یسین یہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے اللہ کا امکامل ما کانا و ما یکون کو آری ہے لکے لا تاسو علا ما فاتکن تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں جاتی رہے چھن جائیں کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا کوئی اور مسئیبت ہے وہ آگئی کوئی عزیز فوت ہو گیا اکل ہوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا بگر آگا ما فاتکن فات سے ہی فوتیدگی ہے نا جو شے بھی نکل جائے چلی جائے ہاتھ سے جاتی رہے چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا ڈاکہ پڑ گیا چوری ہو گئی لقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا اس پر افسوس نہ کیا کرو اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے تو یہ کام کر سکتا کائنات میں تو ایک ہی کی برزی چلتی ہے اور وہ ہے اللہ لہٰذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے کسی نے آپ کو پتھر مارا آئے وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا آئے اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا عزیز نہ ہو لہٰذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجھ بھی سمجھئے ٹھیک ہے اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے لیکن یہ جان لیے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اس نے رب سے آیا اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر جس نے یہ کام کیا بلکہ ہو سکتا اگر مسکرا کے رہ جائے جیسے کہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش مرن ساتھ بھی جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو کسی سند پتھر اٹھا کر دے مارا اس کے سر پر لگ گیا کہ اس نے پیچھے پنٹ کر دے کہ کس نے مارا ہے انہوں نے مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو یہ تو رب کے مارے سے اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا مو کالا ہو گیا اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا اپنے لیے کس نے ایک مسیبت جو ہے وہ مون لے لی وہ بیچ میں تم آگئے ہو پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن اس کا عذاب اس کا ومال تم پر آ جائے بہرحال یہ تو میں نے عرض کی آپ کے سامنے وہ چیزیں کہ جو آ جاتی ہیں وہ تکالیف و مسائل جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے اس میں آپ کسی کو مورد الزام نہیں چھرا سکتے وہ آپ پر آگئے ہیں